بڑی پیاری حدیث جب میں نے یہ پڑھی تو طبیعت خوش ہو گئی اور ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ واقعہ تن دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی آئی نہ آ سکے گی حقیقتا انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کے جینے اور مرنے کا سلیقہ تمام چیزیں اس انداز میں بیان کر دی کہ انسان محتاج ضرورت ہوئی نہیں سکتا اگر اس شخص کی زندگی کو فولو کرے اس کے طریقے کو اپنائے تو انسان کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی ضرورت کو محسوس نہیں کر سکتا وہ انسان میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے پڑھا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزفو افواہکم آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اپنا سہن صاف رکھو میں نے دوسری حدیث پڑھی کہ اپنا موہ صاف رکھو کتنی بہترین حدیث ہے اپنے موہ کی صفائی رکھو اپنے موہ کو صاف سترہ رکھو پاک صاف رکھو کن باتوں سے کن چیزوں سے سب سے پہلے صاف رکھنے کا ذکر ہے اب وہ صاف رکھنے کا ذکر ہم جسمانی طور پر لیتے ہیں تو دانتوں کی صفائی زبان کی صفائی موہ کے اندر جتنی بھی چیزیں جمع ہونے والی ہیں کھانے کے بعد کچھ لقمے کے کچھ ذرات اگر دانتوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کا بھی ذکر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا موہ صاف رکھو اور صاف رکھنے کا بہترین آلہ ہے مسواق بہترین آلہ مسواق ہے مسواق اگر ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں نمازوں سے پہلے تو کرنا ضروری ہے وضو سے پہلے ضروری ہے یہ تو مسواق نبی علیہ السلام کی بڑی اہم سنت ہے یہ تو ہمارے لئے لازمان ضروری ہے لیکن موہ صاف رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد بھی کر لیں کھانے سے پہلے مسواق کر لیں تاکہ ہمارا کھانا صاف سترا پیٹ کے اندر جائے کھانا کھانے کے بعد رکھ لیں تاکہ ہمارا موہ صاف رکھیں تو ہمیں مسواق ضروری ہے یہ تو ہوگی ہماری ظاہری صفائی مسواق کا حکم اس لیے دیا گیا ہے دوسری باطنی صفائی ہمارا موہ صاف کیسے رہے چغلی سے حسد سے بغض سے کینہ سے ان باتوں سے ہمارا ہماری زبان ہمارا موہ صاف رہنا چاہیے کسی کی چغلی نہ کریں کسی کو گالی نہ دیں کسی کو برے الفاظ نہ کہیں کسی کو ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے کسی کا دل پریشان نہ ہو ایسی گفتگو سے پرہیز کریں میٹھی بات بولیں کڑوی باتوں سے بچیں یہ ہمارے موہ کی صفائی ہے تو میں نے آپ کے سامنے نزفو افواحکم نبی علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے ہمیں موہ کی صفائی ہر حال میں ہر اعتبار سے رکھنی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ اتا فرمائے عمل کی توفیق اتا فرمائے